دوستہ ہم سبھی کے پاس اپنے اپنے بینک اکاؤنٹ ضرور ہوں گے کسی بینک میں ہمارا سیلری اکاؤنٹ ہوگا تو کئی ہمارا سیونگز اکاؤنٹ ہوگا اور اس بینک سے کبھی نہ کبھی آپ کو کال ضرور آئی ہوگی کبھی لون کے لیے یہ تو کبھی کریڈٹ کارڈ کے لیے اور کبھی کبھی سیچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ مندھ اینڈ میں پوری سیلری ختم ہو جاتی ہے اور اچانک سے کوئی ضروری سامان خریدنا ہوتا ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے اور ایسا کوئی نہیں ہوتا جس سے ہم پیسے مانگ سکیں تب ایسی سیچویشن میں دل کرتا ہے کہ کاش میرے پاس ابھی کریڈٹ کارڈ ہوتا تو اسی سے پرچیس کر لیتا پیسے بعد میں سیلری آنے پر جمع کر دیتا لیکن پھر آئے دن اتنی فراڈ کی خبریں دیکھ سن کر آپ کے دل میں سوال ضرور آیا ہوگا کریڈٹ کارڈ لینا صحیح ہوگا یا نہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کریڈٹ کارڈ سے جڑی کچھ انٹرسٹنگ باتیں بتانے والے ہیں جس سے آپ کو یہ جاننے ہو مدد ہوگی کہ کریڈٹ کارڈ اصل میں ہے کیا اور اس کا استعمال آخر کیسے کریں کہ آپ کو فائدہ ہو تو چاند نگلے بنے رہی ہے ویڈیو کے انت تک روز مرہ کی زندگی میں اپنے آفس کلیک سے یا پڑوسیوں کے موں سے اپنے کریڈٹ کارڈ کے بارے میں درابنی خبر ضرور سنی ہوگی کس کے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا اس کے ساتھ اتنے لاکھ کا فراڈ ہو گیا اور انہی سب خبروں کے کارن کچھ سنی سنائی باتوں پر فروسہ کر کے ہم کریڈٹ کارڈ سے دور رہنا ہی صحیح سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہوگا کہ کریڈٹ کارڈ آخر ہے کیا چیز تاکہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ سچ میں مارکٹ میں جو کریڈٹ کارڈ کے بارے میں باتیں پھیل رہی ہیں وہ سچ ہیں یا واہ آپ سبھی کے پاس دوستوں ڈیبٹ کارڈ تو ہو گئی جسے ہم سب لوگ آم بولچال کی بھاشا میں ایٹیم کارڈ بھی کہتے ہیں یہ کریڈٹ کارڈ بھی بلکل ویسا ہی ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ ایک پلاسٹک کا کارڈ ہوتا ہے جس کے پیچھے میکنٹنگ سٹریپس لگی ہوتی ہیں تاکہ کارڈ کو مشین ریڈ کر سکے کارڈ میں سامنے کارڈ ہولڈر کا نام لکھا ہوتا ہے کارڈ ایشیو ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ اوپر کارڈ نمبر ہوتا ہے اور پیچھے سی وی بھی نمبر ہوتا ہے تو کریڈٹ کارڈ بیسکلی پلاسٹک کا وہ کارڈ ہوتا ہے جو بینک آپ کو آپ کے کریڈٹ سکور کے بیس پر دیتی ہے یا تو آپ پہلے سے ہی اس کے لیے الیجبل ہوتے ہیں یا آپ بینک میں اپلائی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے کریڈٹ سکور کے بیس پر بینک ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کو کس کریڈٹ لیمٹ تک کا کریڈٹ کارڈ دینا چاہیے یا کریڈٹ کارڈ دینا بھی چاہیے یا نہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کریڈٹ لیمٹ کیا چیز ہے تو کارڈ کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جو تیہ کرتی ہے کہ آپ ایک مہینہ میں کتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں کیونکہ پیسہ آپ کے بحاف میں بینک پے کرتی ہے اس لیے بینک بہت دھیان سے کسٹومر کے جوب رول اور کریڈٹ سکور کو دھیان بھی رکھتے ہوئے لیمٹ تک کرتی ہے کہ کسٹومر اتنا اماؤنٹ خرچ کرنے کے بعد پیسے واپس کر پائے گا یا نہیں ویسے تو الگ الگ بینک میں لیمٹ الگ الگ اماؤنٹ سے شروع اور ختم ہوتی ہے جیسے کی ایکزامبل کے طور پر مال لیجئے کہ آپ کی کریڈٹ لیمٹ ہے تیس ہزار روپے تو ایک مہینے میں آپ کریڈٹ کارڈ سے تیس ہزار تک ہی خرچ کر سکتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ کریڈٹ لیمٹ تو ٹھیک ہے پر یہ کریڈٹ سکور کیا بلا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے سے ہی بینک میں کوئی لون لیا ہوتا ہے اور کبھی کوئی کشت لیٹ سے بھری ہوتی ہے یا پھر ان کا چیک باؤنس ہوا رہتا ہے یہ بیسیکل ہی بینک کا ایک گریڈنگ سسٹم ہوتا ہے جس سے بینک اپنے کسٹومر اس کو گریڈ کرتی ہے کہ کون سا کسٹومر بینک کی فیسیلیٹیز کے لیے ایلیجیبل ہے ایکزامپل کے طور پر مال لیجیے کہ کوئی کسٹومر جن کا کوئی بھی پیمنٹ کبھی نہیں رکھتا کوئی بھی چیک کبھی باؤنس نہیں ہوتا ساری پیمنٹ اپ تو ڈیٹ رہتی ہیں ان کے بینک اکاونٹ میں ہمیشہ بیلنس مینٹیند ہوتا ہے تو وہ ایک گریڈ کا کسٹومر ہوگا اور جن کسٹومر کا لون ٹائم پر پی نہیں ہوتا اور چیک باؤنس ہو جاتا ہے یا وہ منیموم آنٹ اپنے بینک اکاونٹ میں مینٹین کر کے نہیں رکھتا ہے تو اسے ڈی گریڈ کا کسٹومر مان سکتے ہیں ایسے ہی گریڈنگ سسٹم کو بینکنگ لینگویج میں کریڈٹ سکور کہتے ہیں یہ کریڈٹ سکور تین سو سے نو سو نمبر کیا ہوتا ہے اگر کسی کریڈٹ سکور ساڑھے سات سو سے نو سو کے بیچ ہوا تو اس کا کریڈٹ سکور بہت اچھا ہے اور اسے بینک کریڈٹ کارڈ آفر کر سکتی ہے اور بینک اس پر بھروسہ کر سکتی ہے لیکن اگر کسی کسٹومر کا کریڈٹ سکور تین سو سے ساڑھے چار سو یا پانچ سو کے بیچ ہے تو بینک اسے کریڈٹ کارڈ دینا رسکی سمجھتی ہے اور اسے یا تو بہت کم کریڈٹ لیمٹ کے ساتھ کریڈٹ کارڈ نہیں دیا جاتا ہے اب یہ تو بات ہوئی کریڈٹ سکور اور کریڈٹ لیمٹ کی لیکن کریڈٹ کارڈ یوز کرنا سیف ہے یا نہیں اور اس میں ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ جاننے کے لئے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کریڈٹ کارڈ آخر کام کیسے کرتا ہے تو یہ پیمنٹ نیٹورک پروسیسرز یا آسان بہتشاہ میں کہیں تو پیمنٹ گیٹوے کے ذریعے کام کرتا ہے ان پورٹلز کے ذریعے جو بینک اور کارڈ کے ٹرانزیکشن ویریفائی کرتی ہے بھارت میں سب سے زیادہ فیموس دو پورٹل ہیں کے درمیان ہوتے ہیں سارے پیمنٹس کے لئے بیچ کا مادھیم بنتے ہیں بھارت میں تو فلال ابھی ماسٹر کارڈ کی منفیکچرنگ بند ہو گئی ہے کیونکہ ماسٹر کارڈ نے ربی آئی کے کچھ گائیڈ لائن فالو نہیں کی ہوئے تھے جس کی وجہ سے ربی آئی نے اس کے لئے نئے کارڈز منفیکچرنگ پر روک لگا دی ہے لیکن ورثبان میں اس کمپنی کے جو بھی کارڈز مارکٹ میں انیوز ہوتے ہیں انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے ابھی اگر ویزا کارڈ کی بات کریں تو اس سمیں جترے بھی کارڈز اویلیبل ہیں وہ میکسیموم ویزا کے ہی ہیں اس کے علاوہ امریکن ایکسپریس بانکنگ کارپ جیسے پیمنٹ گیٹویز بھی آر وی آئی سے رجسٹرڈ ہیں اب اگر سیفٹی اور فائدہی کی بات کریں تو ڈیبیٹ کارڈز زیادہ سیف کریڈٹ کارڈز ہوتا ہے ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر ڈیبیٹ کارڈ سے آپ کوئی سامان خریدتے ہیں تو ڈیریکٹ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹتے ہیں لیکن اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے پرچیس کرتے ہیں تو یہ ایک شورٹ ٹرم لون کی طرح ہوتا ہے جو بانک ہمیں کیش کے طور پر نہ دے کر کارڈ کے طور پر دیتی ہے اور جس سے ہم خریدی کرنے کے بعد پیسے کو تیس سے پچاس دنوں کے اندر بانک کو واپس کرتے ہیں اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سیلری نہیں آئی ہے تو آپ پھر بھی اس کارڈ سے اپنا ضروری سامان خرید سکتے ہیں اور ہر ایک ٹرانزیکشن کے ساتھ کچھ ریوائٹ پوائنٹس بھی ملتے ہیں آپ کو جسے آپ کیش میں کنورٹ کر کے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا سکتے ہیں اور پھر ان پوائنٹ سے کچھ پرچیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کبھی کہیں کارڈ سوائپ کرتے ہوئے یا فراڈ کال کے کارن یا کارڈ گم ہو جانے پر آپ کے ڈیابیٹ کارڈ سے کوئی فراڈ ہوتا ہے تو ڈریک پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے خالی ہو جائیں گے اور آپ کے بھاری نقصان جیلنا پڑ سکتا ہے لیکن اگر یہی سب کریڈٹ کارڈ سے ہوتا ہے اور آپ چوبیس گھنٹے کے اندر کمپلین ریجسٹر کروا دیتے ہیں تو اس کی پوری ذمہ داری بانک لیتا ہے اور وہ نقصان آپ کو نہیں بھرنا پڑتا ہے کریڈٹ کارڈ کے اتنے فائدے تو جان لیجئے آپ بات کرتے ہیں اس سے ہونے والے نقصان کی ہمیں کریڈٹ کارڈ سے نقصان کیسے ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگوں کو اپنی بیفکوپیوں کی کارنی نقصان جیلنا پڑتا ہے چاہے وہ فراڈ کال پر سی وی وی یا کارڈ نمبر بتا کر ہو یا غلط کارڈ لے کر بانک میں الگ الگ ترہ کے کر کریڈٹ کارڈ دیا جاتے ہیں نومل کریڈٹ کارڈ پرائیم اور سلور کریڈٹ کارڈ ایلیٹ اور پلیٹنم کریڈٹ کارڈ جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جتنے زیادہ اینوال فی والا کارڈ ہوگا اتنے زیادہ ریوارڈ پوائنٹس آپ کو ہر ٹرانزیکشنز پر ملیں گے اور آپ پہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بینکنگ سیکٹر کو اچھا خاصہ فائدہ کریڈٹ کارڈ کی اینوال فی اور اس کا بیل سمیہ پر نا بھر پانے پر لگنے والے لیٹ فیس اور اس پر لگنے والے بیاس سے ہوتا ہے زیادہ تر لوگ کریڈٹ کارڈ کا بیل ٹائم پر نہیں پھرتے ہیں جس کے کارن انہیں مین بلنگ اماؤنڈ کو لیٹ فیس اور اچھے خاصے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ بھرنا پڑتا ہے جس سے ان کا بلنگ اماؤنڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پیسے بھرتے بھرتے کسٹومر پریشان ہو جاتا ہے تو کریڈٹ کارڈ لیتے وقت یہ دیان رہے کہ آپ کی اینویل فیس اور کریڈٹ کارڈ کی ریوارڈ پوائنٹس ایک دوسرے کو کتنا جسٹیفائی کر رہے ہیں اور کریڈٹ کارڈ سے اتنا ہی خرچ کریں جتنا آپ بعد میں جمع کر سکیں کرڈ سے زیادہ خرچ نہ کریں اور سی وی وی نمبر کریڈٹ کارڈ نمبر کسی سے شیئر نہ کریں ساتھ ہی ساتھ اگر سمارٹنس کے ساتھ کریڈٹ کارڈ کا یوز کریں گے تو یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے یہ تھی وہ جانکاری جو آپ کو کریڈٹ کارڈ کے بارے میں جاننی چاہیے تو دوستو کیسے لگا آپ کو آج کئی ویڈیو ہاں میں کومنٹ کر کے ضرور بتایا اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں